بسم اللہ الرحمن الرحیم سکاؤٹس اور ملتان سکاؤٹس اوپن گروپ ملتان کے اشتراک سے شہریوں میں کرونا وائرس سے اگاہی کے لیے معروف چورہوں پر ماسک گلاوز سینٹائزر اور پامفلٹ تقسیم کیے گئے اگاہی مہم میں صوبائی سیکٹری پنجاب بوائی سکاؤٹ اسوسیشن محمد تارک قریشی نے خصوصی شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں اشیق یاسین صوبائی ہیڈکوارٹر پنجاب بوائی سکاؤٹ اسوسیشن کی ہدایت پر دویجنل بوائی سکاؤٹ ہیڈکوارٹر کے لیرے احتمام باہدین لکریہ یونیورسٹی سکاؤٹ سوسائٹی فارس پیشل سکاؤٹ اوپن گروپ لکریہ سکاؤٹ اوپن گروپ غالی سکاؤٹ اوپن گروپ اور ملتان سکاؤٹ اوپن گروپ کے اشتراک سے شہریوں میں کرونا وائرس سے اگاہی کے لیے معروف چورہوں پر مارکس گلاوز سینٹائزر اور پامپلٹ تقسیم کیے اگاہی مہم میں صوبائی سیکٹری پنجاب بوائی سکاؤٹ اسسیشن محمد تارک قریشی نے خصوصی شرکت کی اس موقع پر صوبائی سیکٹری پنجاب بوائی سکاؤٹ اسسیشن محمد تارک قریشی نے این اینڈیو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جیسا کہ آپ کو بتا کہ یہ موزی بیماری ہے جو پوری دنیا میں اس ویرس نے پھیلائی ہوئی ہے اور اس مشکل کی گھڑی میں ہم اپنی عوام کو ویرنس جو ہے ہمارے نوجوان دے رہے ہیں اور ان نوجوانوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے میں یہاں حاضر ہوا ہوں اور یہ ہمارے بوائی سکاؤٹ نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پورے پنجاب میں اور برخصوص جو ہے ہمارے ذکریہ سکاؤٹ اوپن گروپ اور جسٹک جو ملتان ہے اس کے جو جسٹک سکاؤٹ سیکٹری ہیں شریف صاحب بیسکلی ہمارے جو جنابی گورنر پنجاب چیف سکاؤٹ ہمارے پنجاب ہیں ان کے ہدایت کی روشنی میں اور ہمارے جو سرپراستہ محترم شہر یار سلطان صاحب جو سبائی سکاؤٹ کمیشنر بھی ہیں ان کی ہدایت کی روشنی میں پورے پنجاب میں جو ہے وہ بوائی سکاؤٹ جو ہے یہ اویرنس پیدا کرنے کے لیے جو ہے وہ نکلے ہوئے ہیں اب جس زیلے میں بھی جائیں جس تحصیل میں بھی جائیں آپ کو بوائی سکاؤٹ کام کرتے ہوئے دیکھیں گے میرے یہ دسٹک ملتان کے جو سکاؤٹ لیڈر ہیں جو ہمارے ذکریہ سکاؤٹ اوپن گروپ کے جو نوجوان ہیں وہ انیس تاریخ سے جو ہے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو اویرنس دینے کے لیے جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہیں یہ راشن آپ کو تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کس جگہ یہ ہاتھ دلاتے ہوئے نظر آئیں گے کبھی یہ ماس تقسیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے کبھی یہ پرونہ سنٹر میں جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرتے ہوئے جو ہے وہ سپٹر میں جو ہے وہ آپ کو نظر آئیں گے اس میں مطمئن ہمارے شریف صاحب ہیں، اشواق انساری صاحب ہیں، سجاد بھٹی صاحب ہیں، اکبال صاحب ہیں اور ان کی پوری ٹیم ہیں جو دن رات آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یقیناً یہ ہمارے سیکٹری سکول ایڈوکیشن سوائی سکاوٹ کمیشنر کی سرپرتی ہمیں حاصل ہے تاکہ یہ وائی سکاوٹ پورے پنجاب میں کام کر سکا دسٹرک سیکٹری سکاوٹ ملک شریف نے کہا اسلام علیکم میں دسٹرک سیکٹری بوائید ایسوسییشن ملتان شریف بات کر رہا ہوں آج ہماری نو نمبر پر یہ ایکٹیوٹی ہے سنیٹائز کر رہے ہیں ہم لوگوں کو اور یہ ماسک بھی دیے جا رہے ہیں اور ان کو پمفلٹ بھی دیے جا رہے ہیں آج ہمیں جین کیا ہے ہمارے صبحی سیکٹری سکاوٹس تارک قریشی صاحب نے اور ترس مہیو دین صاحب ڈائریکٹر سپورٹس بی زیڈ یو اور ہمارے سی او صاحب بھی آپ تشریف لائے تھے سی او ایجوکیشن محمد ریاض خان صاحب تو ہم یہ لوگوں کو جو ہے نا یہ اویرنس دے رہے ہیں اور ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے کرونا سے لڑنا ہے ڈرنا نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ فتح ہماری ہوگی ہم نے یہ احتیاطی تدابیر جتنی ہے ان کو کرنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ کرونا کوئی ایسی چیز نہیں ہے ہم حکومت کے ساتھ بھی ایجنسیوں کے ساتھ بھی تمام جتنی گورنمنٹ کی ایجنسیاں کام کر رہے ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہماری دعا ہے انشاءاللہ ملتان میں انشاءاللہ کرونا کا نام و نشان نہیں ہوگا اور ہم اس سے لڑ کے اس کو ختم کر دیں ٹریکٹر سپورٹ بھاؤدین ذکریہ یونیورسٹی ترس مہیدین نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم سکوٹنگ کی جو ہماری تحریک ہے اس کا مقصدی دوسروں کے کام آنا ہے جیسے ہمارے اسلام میں ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے کام آتا ہے دوسروں کے لیے جیتا ہے اپنے لیے تو جانور بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں دوب سے شاہوں میں جاتے ہیں لیکن اصل انسانیہ یہی کہہ کہ ہم دوسروں کے لیے کتنا ٹیم نکالتے ہیں دوسروں کے لیے کتنا خرچ کر سکتے ہیں ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا یہ بھی اسی سلسلے میں آئی کی تقریب تھی کہ ہمارے سپیشل پرسن اور دوسرے لوگوں کے لیے کہ ان کے لیے جو ہے راشن ان کے لیے ماسک ان کے لیے جو ہے دوسری جو سینٹائیزر وغیرہ ساری چیزیں جو ہیں جو کی گئی ہیں تو انشاءاللہ یہ کام ہی جو ہے یہ ہمارا دوسروں کے لیے ہے اور اسی طرح جو جاریوں ساری رہے گا اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم دامے درمے سکھنے ہن پہلو سے جو ہے انشاءاللہ اپنے دوسرے ساتھیوں کی بلا رنگوں نسل مذہب جو ہے جو ہے جو تحریک جو ہے جو مدد کرتی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہی ہے کہ رہے گی اور اسی میں ہماری فلاح ہے سوسائیٹی فارس پیشل پرسنل سکاؤٹ اوپن گروپ کی نمائند کی کرتے ہوئے لائدہ قریشی کا کہنا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے جہاں پوری دنیا متاثر ہوئی ہے وہاں افراد بہا موظوری بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں ہمارے دوست تو ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو مطلبے کے جو بنیادی ضرورت ہے ان کی ان کی قدر مدافعت مضبوط ہوگی تو وہ اس کو اچھے دیکھے سے فائٹ کر سکیں گے کرونا وائرس کے افیکٹ کو تو اس سزرے میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فوڈ سپلائی ان کے محیہ کریں تاکہ ان کی صحت بہتر رہے اور ساتھ ان کو ہم حفاظی تدابیر بھی بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو کرونا وائرس سے بچانا ہے اور دوسروں کو بھی اسے محفوظ رکھنا ہے ملتان سکاؤٹ اوپن گروپ کے جنرل سیکٹری بدر مہیودین نے اے این این نیو سے گپتگو کرتے ہوئے کہا گروپ کی نمہندگی کر رہا ہوں اس وقت اور ہم اس وقت پنجاب بائی سکاؤٹ اسوسییشن کے ساتھ ان کی ٹیم کے ساتھ مل کے دو نمبر چوک پہ اویننس دے رہے ہیں لوگوں کو کرونا وائرس سے متعلق اور ان کو اتیاتی تدابیر کے متعلق بتایا جا رہا ہے ان کو گلوز ڈسٹریبیوٹ کی ہیں ان کو ماسک ڈسٹریبیوٹ کی ہیں سٹینلیزر کے ذریعے ان کے ہینڈ بھی واش کرائے ہیں اور ان کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سٹے ہوم ٹو سٹے سیف اپنے گھروں میں رہیں اپنے گھروں میں رہیں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں اور ملتان سکاؤڈ اوپن کی طرف سے باقی بھی تمام ہماری ٹیم کے ممبران جہاں پہ مجود ہیں جو ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں لوگوں کو ڈیفرنٹ پلیسز پہ بھی مارک تقسیم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ دس سے پندرہ دن تک ہم اس ایکٹیوٹی کو کنٹینیو رکھیں گے تاکہ لوگوں کو جن لوگوں کے پاس یہ ماس لینے کی یا یہ گلوز لینے کی کوئی بھی اہلیت نہیں ہے تو ہم ان کو ڈسٹیبیوٹ کریں فریلی ڈسٹیبیوٹ کریں اور ان کو ویرنس دیں کہ وہ کیسے اس وائرس سے بس سکتی ہیں دیگر شرکہ نے بھی ای این این نیو سے گپتگو کرتے ہوئے کرونا وائرس کی اگاہی مہم کے حوالے سے اگاہ کیا کرونا ویرنس مہم کا آغاز کیا گیا ہے جس کے اندر الگازی سکاؤٹ اوپن گروپ کی نمہینگی میں کر رہا ہوں اور اس ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سکاؤٹ لوگوں کے ہینڈ سانیٹائزر کے ذریعے ہاتھوں کو دھلوائے کر رہے ہیں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ہی گلی محلوں کے اندر سپرے کی جا رہی ہی ہے اور ماس تقسیم کے جا رہے ہیں جی ہم اس وقت نو نمبر چوک ملتان پر موجود ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زکریہ سکاؤٹ اوپن گروپ کی طرف سے اس کا نقاط کیا گیا سپرویجن ہے پڑی پنجاب ووئی سکاؤٹ ایسوسییشن کی تاریخ قریشیز اب ہمارے پاس موجود ہیں جب سے ہم نے کرونا کی وبا پھیلتی دیکھی ہے تب سے ہی پنجاب اور ملتان کے سکاؤٹ جو ہیں وہ باہر نکلے ہیں لوگوں کو آویرنس دے رہے ہیں کرونا وائرس خطرات کی اگاہی کے لیے دوسرے شبجات کی طرح سکاؤٹ بھی اپنا پال کردار ادا کر رہے ہیں کیمرامین نیر حسن کے ساتھ شیق یاسین این این نیوز ملتان